پی ڈی آئی پر پابندی مسلم لیگ لون اور پی بس پارٹی کی قیادت کو کیا کہا گیا؟ سہیر ورائش نے اندر کی خبر دے دی سہیر ورائش نے کہا مجھے مسلم لیگ لون کے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو مری میں میٹنگ ہو رہی تھی اس کے ایجنڈے پر پی ڈی آئی واری بات بلکل نہیں تھی اور نہ ہی ساری میٹنگ میں یہ بات ہوئی جبکہ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اتا تارر نے یہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پی ڈی آئی کو بین کرنے کی بات کی ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صاحب پی شہیر ورائش کا کہنا تھا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پی ڈی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے زرداری صاحب کو یا پی بس پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ لون اور پی بس پارٹی دونوں کی قیادت کو اس فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور شہباز شریف سے تو خوص کم انہوں نے کلیرنس لی لیکن میری رائے میں نواز شریف سے بھی اس کی ضرور کلیرنس لی گئی ہوگی لیکن اس پر کوئی وائیڈ رینڈ مذاقرات نہیں ہوئے یوں سمجھے کہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی سپورٹ کرنا ہوگی اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے پر پی بس پارٹی کو کوئی میجر شکایت ہوگی وہ سروس فیصلے پر دیفنڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں ان کو اس ابدان سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکایت نہیں